بسم اللہ الرحمن الرحیم المزمن نام پہلی یہ آیت کے لفظ المزمن کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے یہ صرف نام ہے اس کے مزامین کا انموان نہیں ہے زمانہ نزول اس سورہ کے دو رکوع دو الگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں پہلا رکوع بالاتفاق مکتی ہے اس کے مزامین اور احادیث کی روایات دونوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہا یہ سوال کی یہ مکتی زندگی کے کس دور میں نازل ہوا ہے اس کا جواب ہمیں روایات سے تو نہیں ملتا لیکن اس رکوع کے مزامین کی داخلی شہادت اس کا زمانہ متعین کرنے میں بڑی مدد دیتی ہے اولاً اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں تاکہ آپ کے اندر نبوت کے بار عظیم کو اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اتدائی دور ہی میں نازل ہوا ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب کے لیے آپ کی تربیت کی جا رہی تھی ثانیاً اس میں حکم دیا گیا ہے کہ نماز تحجد میں آدھی آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش قرآن مجید کی تلاوت کی جائیں یہ ارشاد خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت قرآن مجید پر کم از کم اتنا حصہ نازل ہو چکا تھا کہ اس کی طویعہ و تلت کی جا سکی ثالثاً اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی زیادتیوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور کفار مکہ کو عذاب کی تھمتی دی گئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رکوع اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی علانیہ تبدیر شروع کر چکے تھے اور مکہ میں آپ کی محالفت زور پکڑ چکی تھی دوسرے رکوع کے مطالب اگرچہ بہت سے مفسرین نے یہ فیال ظاہر دیا ہے کہ وہ بھی مکہ ہی میں نازل ہوا ہے لیکن بعض دوسرے مفسرین نے اسے مدنی قرار دیا ہے اور اس رکوع کے مضامین سے اسی فیال کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اس میں قطالب ہی سبیل اللہ کا ذکر ہے اور صحیح ہے کہ مکہ میں اس کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا تھا اور اس میں فرض زکاة عدا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ زکاة ایک مخصوص شرع اور نصاب کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی ہے موضوع اور مضامین پہلی سات آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جس کار عظیم کا پار آپ پر ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ داریاں سمحالنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور اس کی عملی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ راتوں پہ اٹھ کر آپ آدھی آدھی رات یا اس سے کچھ کموں پیش نماز پڑھا کریں آیت آٹھ سے چودہ داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلتین دی گئی ہے کہ سب سے کٹ کر اس خدا سے ہو رہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے اپنے سارے معاملات اسی کے سکوت کر کے مطمئن ہو جائیں مخالفین جو باتیں آپ کے خلاف بنا رہے ہیں ان پر صبر کریں ان کے مو نہ لگیں اور ان کا معاملہ خدا پر چھوڑیں کہ وہی ان سے نمٹ لے گا اس کے بعد آیات پدرہ سے انس تک مدکاتے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محارفت کر رہے تھے متنبی کیا گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فیرون کی طرف بھیجا تھا پھر دیکھ لو کہ جب فیرون نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو وہ کس انجام سے دوچار ہوا اگر فرض کر لو کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہ آیا تو قیامت کے روز تم کفر کی صلاح سے کیسے بچ نکلو گے یہ پہلے رکوع کے مضامین ہیں دوسرا رکوع حضرت سعید بن جبیر تی روایت کے مطابق اس کے دس سال پار ناصر ہوا اور اس میں نماز تحجد کے مطالق اس ابتدائی حکم کے اندر تخفیب کر دی گئی جو پہلے رکوع کے آواز میں دیا گیا تھا اب یہ حکم دیا گیا کہ جہاں تر تحجد کے نماز کا تعلق ہے وہ تو جتنی بہ آسانی پری جا سکے پڑھ لیا کرو لیکن مسلمانوں کو اصل احتمال جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پنج وقتہ فرس نماز پوری پابندی کے ساتھ قائم رکھیں فریضہ زکاة ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خلو سے نیت کے ساتھ سرف کریں آخر میں مسلمانوں کو ترپیم کی گئی ہے کہ جو خلائی کے کام جو یونیا میں انجام کرو گے وہ سائیہ نہیں چاہیں گے بلکہ ان کی حیثیت اس سامنان کسی ہے جو ایک مسافر نمبر جس کے اس قرے سے معروض ہے وہ قصہ علیہ حلق اللہ کے ہاں پہنچ کر یعنی وہ سورہ وہ سب کچھ قصص کا لفظہ ہے جو دنیا میں تم پاسے قصص کے معنی اور یہ بہت ہی سامنان کسی ہے یہ کہ اس سامنان سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دنیا ہی میں چھوٹ جانا ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ تمہیں اپنے بھیجے ہوئے اسمال سے پڑھ کر بہت بڑا عجربی بھی لے گا موسیقی